لیکن آپ جس طرح عوام لے کر آئے تھے دھرنوں میں عمران خان صاحب لے کر آئے تھے تو کرپشن کے خلاف یا تو ہم یہ کہیں کہ ہماری پوری قوم بھی خدا رہ خاصتہ کرپٹ ہے اگر یہ اتنی برے لوگ تھے تو وہ انقلاب برپا کیوں نہیں ہوا برائی تو انقلاب کے ذریعے روٹ آؤٹ ہو جاتی ہے تو یا تو آپ انقلاب لانے میں ناکام رہے آپ اور عمران صاحب یا پھر یہ نواز شریف صاحب اتنی کرپٹ نہیں ہے جتنا ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے حوام ان کے خلاف نہیں ہے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کو کہ ہم لوگوں کو لائے تھے اور وہ انقلاب نہیں آ سکا اس کو بھی ایڈریس کر لو پھر ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں آگے چلتے ہیں میں بالکل خرا آدمی ہوں سچ بولنے والا آدمی ہوں میں نے زندگی میں زندگی میں اللہ کا شکر ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور میں وہ رات بھی اپنی زندگی میں ایمیجن نہیں کر سکتا کہ میں دن کو جھوٹ بولوں اور شاید مجھے نید نہیں آئے میرا گلہ کٹ جائے گا دب جائے گا اللہ کا شکر ہے میری پرورش میری تربیت میری تعلیم میرا فکر میرا عمل میری تحریک سچ اور سچائی پر مبنی ہیں سو مجھے سچ کہنے ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ عوام آ گئے تھے اگر کوئی اور لیڈر کہتا ہے تو یہ اس کی ثواب دید ہے وہ بھی شک کہتا رہے خود کو دھوکے میں رکھے سیلپ ڈیسیپشن ہوگا وہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تھے پچھتر دن میں پر عمران خان صاحب بھی ادھر اپنے کنٹینر پر ہر روز عوام کو آواز دیتے تھے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کرپشن اور استحصال اور ظلم اور جبر پہ مبنی نظام کے خاتمے کے لیے لوگ نکلیں لوگ نہیں نکلیں کامران شاید صاحب مجھے اس بات کا اطراف ہے کارکن تھے سترہ جون کو بھی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے گولیاں کھائی تھی لاہور میں اور لاشیں ان کی گری تھی عوام میں سے کسی کی لاش نہیں گری تھی اور آپ حیران ہوں گے یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کامران شاید صاحب آپ کے پروڑام میں کہہ رہا ہوں فرس ٹائم کہہ رہا ہوں یہ بات میں نے میشہ دکھ کے ساتھ دبائے رکھی ہے جب لاشیں گری تھی اور نوے لوگ زخمی ہو گئے تھے وہ بھی لاشوں کی مانند تھے زخمی ہو گئے تھے ہمارے کارکنوں لاشوں کو اٹھانے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے جگہ کہ عارضی طور پر کسی بات گھروں میں ان کو تحفظ دے دیں صرف ان گھروں کے دروازے کھلتے تھے گرد و نواب میں جو کارکن ہیں ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ پولیس کی گوڑیوں سے ڈر کر انہوں نے گھروں کو اندر سے تالے لگا لیے تھے وہ لاشوں کو رکھنے کے لیے دروازے نہیں کھولتے تھے اچھا زخمیوں کو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے دروازہ نہیں کھولتا تھا میں آج پہلی مرتبہ یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں اب آپ چلے جائیے کسی روز موڈل ٹاؤن اور وہاں اس رات جو لوگ شریک تھے سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے پوچھ لیجے آپ کو اس عمر کی تصدیق ہر شخص کر دے گا یہ عوام ہیں میں عوام کی تعریف بتا رہا ہوں اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے گولیاں چلتے دیکھ کر لاشوں کو آنکھوں سے گرتے دیکھ کر گھروں کے کمروں کے بیڈروم کی کھڑگیوں میں کھڑے ہو کے منظر دیکھتے تھے ہاں وہ جو کارکن تھے جنہیں محبت تھی جانیساری تھی وہ لوگ میدان میں تھے وہ لڑتے بھی رہے دفاع بھی کرتے رہے مرتے بھی رہے زخمی بھی ہوتے رہے لاشیں بھی اٹھاتے تھے پانی بھی پلاتے تھے ایک منظر تھا دیکھنے والا اس دن نظر آ گئی تھی کہ کارکن جنہوں نے انقلاب کے نام پر تربیت پائی ہے اور انقلاب کے لیے زندگی وقف کی ہے ان کا کردار کیا ہے اور عوام کیا ہیں جو اس میں انوالو نہیں ہیں وہ تو لاشوں کو رکھنے کے لیے گھر کھولنے کو تیار نہیں تھے کہ کہیں پولیس نہ اندر آ جائے ہمیں ارسٹ کر کے نہ لے جائے تھانے میں نہ لے جائے یہ پوزیشن ہے جہاں خوف و حراس سے عالم عوام کا یہ ہو گیا ہو یہ پولیس سٹیٹ ہے وہاں وہ کون سے عوام نکلیں گے انقلاب کے لیے پھر دس بارہ اگست کو بھی عوام نہیں کارکن نکلے تھے چودہ دن محاصرہ رہا مورل ٹاؤن میں آپ سب لوگ گواہ ہیں آپ سب سے بڑے گواہوں میں سے ہیں چودہ دن محاصرہ رہا پانی نہیں پہنچتا تھا اندر کھانا نہیں پہنچتا تھا ارد اس محاصرے کی اندر رہنے والے لوگ تھوڑا زیادہ جو بھی کوشش کرتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب یہ تو آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں یہ بڑی زیادتی اور ظلم ہوا پھر چودہ اگست کو نکلے اور تیس اکتیس اگست کی ایک سیکنڈ دنیا جی رات اسلام آباد میں پھر ساری رات گولیوں کی بارش میں وہ بھی کارکن رکے عوام نہیں آئے اگر عوام آتے تو کراچی بلوک ہوتا عوام نکلتے تو لاہور بلوک ہوتا روالپنڈی بلوک ہوتا فیصل آباد بلوک ہوتا ملتان بلوک ہوتا عوام دس پندرہ شہر بلوک کر دیتے اس دن انقلاب آ جاتا نظام بدل جاتا سر اس کا مطلب یہ عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کی عوام نہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں یہ مطلب نہیں ہے کامران شاہد صاحب جیسے میں نے پہلی بات میں کٹیگوری کے لیے کہہ دیا نا کہ عوام نہیں نکلے تھے کارکن تھے تو میں نے عوام کا نکلنا کہا کہ یہ ایک دھوکہ ہوگا اسی طرح یہ کہنا کہ نواز شریف کے ساتھ ہے یہ بھی دھوکہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہے نہیں وہ گولیوں کا خوف ہے تھانے کا خوف ہے پولیس کی بربریت کا خوف ہے اپنے مفاد کا خوف ہے گلی کوچوں میں چھوٹی سطح کے بدماش ہیں وہ بھی نون لیگ کا نیٹورک ہوتے ہیں بدماش علاقے کے بدماش ایم پی اے ایم این اے ان بدماشوں کے ساتھ پھر تھانے کے بدماشی پھر گھنڈے ان کے ساتھ پھر جب پھر ریاست کا ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں بڑے امپورنٹ بات ہے ان کی بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں بچے ایک سر جی آپ پھر کہہ رہے ہیں ان کی بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں یہ گھنڈے ان کے بچے اٹھا لیتے ہیں گھڑوں میں ہمرا کرتے ہیں ڈاکا زنی کرتے ہیں تھانے میں بند کر دیتے ہیں کوئی تحفظ نہیں کرتا لٹوانے والے اٹھانے والے بھی ان کے بدماش لیڈر اور بچانے تھانے سے چھڑانے والے بھی یہ وجہ ہے اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے سمجھوتا کر لیا ہے اور پھر الیکشن جب آتا ہے تو گلی بنوانی ہے نالیاں بنوانی ہیں گیس کا کنیکشن لگوانا ہے ٹیلی فون کنیکشن لگوانا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے بورڈ نہیں ڈالے نون لیگ کے ایمینے ایم پی اے کو ان کی گلی نہیں بنتی ساتھ والی گلیاں بنتی ہیں کنیکشن لگتے ہیں وہاں نہیں بنتے اس کے بعد یہ مفادات ہیں یہ خوفزدگی ہے پریشانی ہے مایوسی ہے ان سارے حالات نے قوم کو قوم نہیں رہنے دیا نہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہے نہ کسی اور کے ساتھ یا وہ پیسے کے ساتھ ہے یا وہ گورننس کے ساتھ ہیں